اسلام علیکم گئیس کیسے ہم ٹھیک ہیں تو گئیس یار میرے سامنے بہت سی ایسی ویڈیوز جو ہے نا وہ ہوتی رہتی ہیں میں جب ٹرولنگ کرتا ہوں تو سامنے آتی رہتی ہیں ایک ویڈیو میرے سامنے کل آئی کہ ایک تیرہ سال کی لڑکی نے ایک چھوٹی سی بچی کو جنم دیا ہوا ہے تو لڑکے کوسا جا رہا ہے گیار یہ کسی دیکھو تیرہ سال کی کوئی جو لڑکی ہوتی ہے نا یہ کوئی بچی نہیں ہوتی ٹھیک ہے سمجھدار ہوتی ہے تو اس کو مطلب اس کا بھی تو دل تھا اس لیے کیا نا میں یہ نہیں کہتا کہ مرد اچھے ہیں یا ٹھیک ہے مرد ذات دیکھو مرد ذات جو ہے وہ اس کی مثال کتے کی ہے ٹھیک ہے کتہ جب کھلا گوش دیکھتا ہے نا تو اس پر جھپٹتا ہے تو میرے غیر یہ لڑکی کا بھی اس میں کچھ ایسا ہے گلتی ہے کہ اس نے ایسا کیوں کیا ٹھیک ہے اپنے ماباپ کی عزت کی طرف دیکھ لیتی تو لڑکیوں کو بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہوتا ہے صرف مرد ذات کو بلیم کرتے ہیں ہماری سوسائیٹی کے ایک علمناک حقیقت یہ ہے نا ایک بہت بری عادت ہے ایک مائنڈ سیٹ ہماری سوسائیٹی کا بنا ہوا ہے کہ وہ لڑکے کو ہی بلیم کرتے ہیں مرد ذات کو ہی بلیم کرتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے اب وہ جو بہاولپور یونیورسٹی اسلامی یونیورسٹی تھی صحیح اس میں جو ایکس میجر تھا جو سیکیورٹی انچارج تھا اس نے اس کی موبائل میں تقریبا فہاش ویڈیو اس نے پکڑی ہیں پولیس نے پایئے یا جس ڈپارٹمنٹ میں بھی پکڑی ہیں تقریبا پچ پن سو ویڈیوز اس نے پکڑی ہے لڑکیوں کی ٹھیک ہے اب جب وہ بندہ پکڑا گیا ہے لڑکیاں ایکسپوز ہو گئی ہیں ٹھیک ہے تو میں نے ایک انٹرویو دیکھا تھا ایک لڑکی کسی کو انٹرویو دے رہی تھی کہ جب ہمارے ماں باپ کی گول آتی ہے تو پوچھتے ہیں بیٹا کیسے ہو ہم بتاتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں لیکن وہ ایک دم سے اپنی کر کے رو پڑی سمجھ آئی ہے اپنی کر کے رو پڑی کہ نہیں ہم اچھے نہیں ہیں تو بیٹا دیکھو بات ایسی ہے نا کہ میجر نے اگر کیا ہے نا ٹھیک ہے تو آپ بھی اس کے ساتھ شامل ہو صرف اس کو سزا نہیں دینی چاہیی میجر کو اس چیز کی کہ اس نے پچ پن سو اٹھیک ہے کتنی لڑکیاں مجبور ہو سکتی ہیں سو دو سو تین سو چلو ہزار لگا دیتے ہیں میکسیم تو بھئی ساڑھے چار آزار جو ہیں وہ بھی یہ لڑکیوں کی لالچ تھی انہیں اچھے گریٹس چاہیے تھے نمبر چاہیے تھے پیپرز میں پوزیشن لانی تھی یا جو کچھ بھی ہے اپنے ایک جھوٹا نام بنانا تھا تو انہوں نے کیا کیا ہے کہ میجر کے سامنے ایسے کھول کے بیٹھ گئی تو وہی بات ہے کہ مرد تو صاحب بات ہے کہ کتہ ہے کہ اس کی مثال تو میں بلکل میں بھی مرد ہوں مجھے اللہ تعالیٰ نے آج تک موقع نہیں دیا اگر موقع ہوا وہ ایک صحابی کا واقعہ تھا چھوٹی سی بات تھی کہ میں شیطان کے جھانسے میں نہیں آتا لیکن اللہ کرے مجھے یہ نہیں پتا کہ کون سی صحابی تھے لیکن یہ مجھے ایک بندے نے ایک رات کوئی قصہ کر رہا تھا ایک صحابی کا تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ کوئی عورت کوئی شیطان عورت کی روپ میں نہ آجائے کیونکہ عورت جو ہے نا مرد کو جھانسہ دے سکتی ہے تو بات ایسی ہے کہ وہ جو پچ پن سو لڑکیاں تھی نا اگر میجر کو میں اس کی یہ نہیں کر رہا طرفداری نہیں کر رہا کہ اچھا کام کیا اس نے بھی بڑا کیا ہے ٹھیک ہے غلط کیا ہے لیکن اگر اس کو سزا ملیا تو میں کہتا ہوں کہ ان لڑکوں کو بھی ملنی چاہیی تھی وہ پچ پن سو لڑکیاں تھی نا ان کو بھی سزا ملنی چاہیی تھی کیونکہ وہ بھی اسی کام کی خوش ہوتی ہیں سمجھ آئیے میں عورت معصوم نہیں ہوتی یہ بات یاد رکھنا آج کل جیسی عورت ہے نا آج کی عورت ہی بات کر رہوں مرد میں کہتا ہوں کہ ان کے ناخنوں میں بھی نہیں ہیں مرد تو اتنے بھولے ہوتے ہیں نا ان کے سامنے ٹھیک ہے جتنی آج کی عورت سمجھدار ہے وہ ڈرامے دیکھ دے کہ خولہ لینا طلاق لینا ان کا ہو بھی بان گئی ہے پہلے کیا کریں گی کہ مرد کے ساتھ کھیلیں گی مزے کریں گی ٹھیک ہے مزے کریں گی ایسے اور جب پکڑی جاتی ہیں پہلے ان کے ساتھ انولو ہوتی ہیں ہر سیکچول ایکٹیویٹی میں پھر کیا ہوگا جب پکڑی جائیں گی تو سارا جو کچھر ہوتا ہے وہ مرد کے سر پیسے ایسے پھینک دیتے ہیں ٹھیک ہے کہ اس نے کیا ہے سب کچھ مجھے پتا ہے نا ایسی یہ آج کل کی عورت تو میں سب عورتوں کا نہیں کہہ رہا پھر ایسا نہ ہو کہ کمنٹ میں آ جاؤ کہ سب عورتیں ہیں ایسے میں سب کا نہیں کہہ رہا بازی ایسی عورت ہوتی ہے نا ایک قد کہ وہ بالکل یہ چیز نہیں مانتی وہ کہتی ہے کہ میرا جب شوہر ہوگا تو مطلب جو ایسے کام نہیں کرتی وہ بندہ اپنے لئے صحیح ساتھی ڈونتی ہے اس کے ساتھ شاہدی گھر بزاتی ہے اور اپنا ٹائم پاس کرتی ہے لیکن آج کل جو ہے نا یہ جو پلو میں گھومتی رہتی ہیں یا چیز یہ یہ سب وہ جو سارا گند کچھرا مرد کے سر پر ڈال دیتی ہیں نا بیٹا یہ عورتیں معصوم نہیں ہیں سمجھ آئیں ہیں نا ان کے دس دس جگہ یارانے ہوتے ہیں مرد بھی اچھے نہیں ہیں ٹھیک ہے لیکن عورت آج کی اچھی نہیں ہے تو عورت کو چاہیے پڑھدہ کرے ٹھیک ہے اور بلیم نہ لگائے کسی پہ اور پہلے ایسا کام کرنے سے پہلے ہزار دفعہ سوچیں کہ اس کے ماغاب کی عزت کا سوال ہوتا ہے شکریہ